آج ہم بات کریں گے سال 2020 میں کیے گئے ایسٹرنومی میں کچھ خاص ڈسکوریز اور اچیومنٹس پر جن میں شامل ہیں پہلی بار کسی دوسرے پرنیٹ میں لائف کے نشان ملنے سے لے کر چاند کے کچھ ان جگہوں کا پتہ چلنا جہاں پر رسٹنگ کی پروسس شروع ہو چکی ہے تو دیر کس بات کی ہے چلیے دیکھتے ہیں بکوز یو گائز آ واشنگ دہ ٹرریسٹریل ٹیک دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن اور دھیر سارے ریسٹرکشن لگنے کے باوجود بھی سپیس ایکسپلوریشن میں ہم نے اس سال کافی ترقی کی ہے جہاں کچھ سپیس مشنز کو ڈیلے کرنا پڑا وہیں کچھ نے ہمیں بے حدی نئی چیزیں جاننے میں مدد کری ان میں سے ہی سب سے پہلا ہے دھرتی کو چھوڑ کر پہلی بار دوسرے کسی پلانیٹ میں لائف پر کچھ نشان ملنا یہ ہے پلانیٹ وینس اور سپٹیمبر 2020 میں ہم نے یہاں پر موجود کلاوڈز میں فوسفین گیسے کچھ ٹریسز کو دیکھا جو کی ایک کلرلیس اور فلیمیبل گیس ہے سٹیڈی کے اکارڈنگ فوسفین کے اوریجنیٹ ہونے کے قارن یا تو فوٹو کمیکل یا جیو کمیکل پروسس ہو سکتا ہے یا وہاں موجود کسی لائف فارم کا یہ ایک بائیولوجیکل پروڈکٹ ہے ابھی بھی سائنٹسٹ اس بات کا پتہ لگانے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر فوسفین کے وہاں پر ہونے کا ریجن کسی میکروبیل لائف کا ہونا ہے یا پھر کچھ اور اگلا ہے رسٹنگ آن مون ہمارے مون کا کلر دھیرے دھیرے بدلتا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے ایک دن ایسا ہے جب یہ پوری طرح سے لال دکھائی دینے لگے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے چندریان ون مشن کے دوارہ لی گئی کچھ فوٹوگرائف سے جس میں صاف صاف دکھائی پڑ رہا ہے کہ چاند کے پولار ریجنز میں رسٹنگ پروسیس چل رہی ہے اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ چاند کے سرپیس میں جنگ لگنے میں دھرتی کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ ارچ سے اوکسیزن ٹرانسمنٹ کیا جا رہا ہے مینٹک فیلڈ کے دوارہ جو کی ٹرگر کر رہی ہے مون کے پولار ریجنز میں موجود کچھ راکس میں رسٹنگ کی پروسیس کو اس کے بعد ہم نے واؤ سگنل کے پوٹینشل سورس کو کھو جا سن 1977 میں بگ ایئر نام کے ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ نے ایلین سگنل کو کیچ کیا تھا جو کی سپیس کے ایک پولٹیکولر ریجنز سے آ رہی تھی جو پوری دنیا میں آگے چل کر واؤ سگنل کے نام سے فیمس ہو گیا تھا فائنلی اتنے سالوں بعد ایک ایسٹرنومر نے یوروپین سپیس ایجنسی کے گایا اوبزرویٹریز کے دوارہ بنائے گئے لیٹسٹ 3D میپ کی سٹیڈی کری اور اس کے بعد صرف ایک ایسا سٹار میرا جو کی سارے ریزنز کو کوالیفائی کرتا ہے جو کی موجود ہے سیجیٹیریس کانسٹلیشن میں ہم سے اٹھرا سو لائٹ ایئرز کی دوری پر اس کے بعد مارس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک اور مہتوپونڈ مشن کی شروعات کری جس کا نام ہے پرزرویرنس ناسا کے پرزرویرنس مشن مارس کے سرفیس پر ڈویلنگ کرتے ہوئے پرچین مائکروبین لائف کے نشان ڈھونے گا اس کے ساتھ ساتھ پرزرویرنس میں کئی سارے اپگریڈڈ انسٹرومنٹس بھی جیسے کی 23 ہائی ڈیفمیشن کیمراز اور انجیونیٹی نام کا ایک میڈ ڈرون کو بھی اٹیچ کیا گیا ہے جو کی فلائٹ ٹیسٹ کو پفارم کرے گا وہاں پر اور پتہ لگائے گا کہ مارس کا ایٹموسفیر کی تکنیس کتنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہدی کامپلیکس مشن میں وہاں کے راک سیمپلز کو ایکزامن اور کلیٹ کرنے کے بعد پہلی بار ہم اسے واپس دھرتی پر لے کر آئیں گے اور اس میں ناسا کی مدد کرے گا یوروپین سپیس ایجنسی اور آخر میں آتا ہے فاسٹ ریڈیو برسٹ فاسٹ ریڈیو برسٹ ایک ایسی مصری ہے جن کے بارے میں ہمیں بس اتنا پتا تھا کہ یہ پورے یونیورس میں الگ الگ جگہ پر لگاتار ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے ریڈیو ٹیلیسکوپ سالوں سے انہیں ڈیٹیکٹ کرتے آ رہے ہیں پرمان میں الگ الگ ریڈن سے لیکن ہمیں یہ بات کبھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان کا سورس کیا ہے یا ایسی کونسی چیز ہو سکتی ہے جو ان کو جنریٹ کر رہی ہو کیونکہ زیادہ تر ڈیٹیکٹڈ ایف آر بیز ملکی وے گیلیکسی سے باہر سے آتی ہیں لیکن پہلی بار ایک ایسی برسٹ کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے جو کی اریجنیٹ ہوئی تھی ہماری خود کی گیلیکسی میں اور جب اس کے پاس کو ریٹریس کیا گیا تو ہمیں ملا ایک مینٹار اور اب ایسٹرومرز کا کہنا ہے کہ مینٹار ہی مین ریزن ہو سکتا ہے فاسٹ ریڈیو برسٹ کو کریئٹ کرنے کے لیے تو یہ تھی دوہزار بیس کی ٹاپ فائف ڈسکوریز آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ ساتھ ہی سبسکرائب کریں ہمارے چنل کو اور بیل بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں سی یو گائز این ایکسٹ ویڈیو